ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور اراکی ملیشیا کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ بغداد میں حضرت امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آدھا کی گئی اراکی وزیراعظم عادل عبداللہ مہدی کی فیشر کر امریکی کانگریس کی خواتین ارکان کی صدر ڈرمپ پر شدید تنقید کی سینیٹر برانچیٹس کہتے ہیں ٹرمپ نے ہر چیز پر جھوٹ بولا ہے سکترین نگرانی ہونی چاہیے امریکہ نے پاکستان کے لیے بین الاقوامی ملٹری ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام بحال کر دیا امریکی نائب سیکیٹری ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ پروگرام کی بحالی کا مقصد دونوں ممالک کے فوجی تعاون کو تقویت دینا امریکی قومی سلامتی کو آگے بڑھانا ہے پاکستان کے لیے مجموعی طور پر سیکیورٹی معافنت موطل رہے پیٹی آئے اور نونلی گارمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کر کے ایوانوں سے منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی بلاول بھٹو کا ٹویٹ کہا دونوں جماعتوں نے پارلیمان ایک عوائد و زوابط کو بھی نظر انداز کرنے پر اتفاق کر لیا تھا خوشی ہے تمام پارٹیاں بلکو قائمہ کمیٹی میں بھیجنے پر متفق ہوئیں ایک سال سے زائد عرصہ غیر پال رکھی جانے والی پارلیمان قانون سازی کے لیے تیار ہے کیس کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا حدالت نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا جھوٹے مقدمے پر حکومت میں نقاب ہو رہی ہے ویڈیو پیش کرنے تک فردے جرم قبول نہیں کریں گے ادھر نیب نے رانہ زناولہ کو دوبارہ طلب کر لیا دو ہفتوں بعد پیش ہونے کی ہدایت اساس آجاد فارم مکمل کر کے ساتھ لانے کا کہا گیا وزیراعظم عمران خان نیا والی پہنچ گئے عمران خان نے نمل انسٹیٹیوٹ میں لیپ کا افتتاح کر دیا وزیراعظم کو بریفنگ بھی دی گئی عمران خان موڈل پولسٹیشن کا افتتاح کریں گے ڈی ایچی اسپتال اور شیلٹر ہوم کا دورہ بھی شیڈیور میں شامل خیبر پخصونخواہ کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں مئید شہرے بھی شامل اکبال وزیر اور شاہ محمد صوبائی وزیر بن گئے شہران ترکی کا کلمدان تبدیل وزیر صحت بنا دیا گیا اکبر عیوب خان کو محکمہ تعلیم ڈاکٹر امجد علی کو ہاؤسنگ کا کلمدان مل گیا محکمہ بلدیات موابن خصوصی کامران بنگش کے حوالے عارف احمد زائی شفیولہ ریاض خان زہور شاکر وزیر زیادہ احمد سواتی غزن جمال اور تاج محمد موابن خصوصی بن گئے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں وزیراعظم کے معاونین خصوصی اور مشیران کی تقرری کے خلاف درخواست دائے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی محید یوسف کی تقرری بھی چیلنج درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ انتہائی حساس شعبے میں محید یوسف کی تائیناتی قومی سلامتی کا معاملہ ہے تحقیقات کرائی چاہیے ملک میں گیس بہران سنگین شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ادھر سینجی ڈینرز اسوسییشنز نے وزیراعظم مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا کہا کراچی سمیت صبح بھر میں گیس کے مسائل کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے وزیراعظم مواملے کا نوٹس لے مہنگائی کے وار جاری آٹے کے قیمت میں چار روپے پی کلو اضافہ چکی کا آٹھا ساٹھ روپے سے بڑھ کر چونسٹھ روپے پی کلو ہو گیا ایک من آٹے کے نرخ پچیس سو ساٹھ روپے مقرر آٹھا چکی مالکان اسوسییشن نے سرکلر جاری کر دیا ملکہ کوحسار مری میں چاندی کی برسا سیاہوں نے آسمان سے گرتے سفید گالوں کا خوب لطف اٹھایا اپٹر بات کے علاقے گلیار نتیا گلی اور ایوبیا میں بھی برف باری مان سہرہ میں بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع اسطور کے بالائے علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے برف باری جاری پارہ منفی بائیس ٹگری تک گر گیا شہر میں منفی پندرہ ریکارڈ انگلیش کنڈیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے پی سی بی پاکستان میں انگلینڈ جیسی پچز بنانے کا خواہش من پی سی بی نے برطانوی پچ ایکسپرٹ کو پاکستان بلا لیا برطانوی کیوریٹر اینڈی اٹنگسن کا نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دارہ اینڈی اٹنگسن ملتان نہار اور راولپنڈی سٹیڈیم میں بھی پچز کا جوائز آ لیں گے اور کوئلے سے تصویریں بنانے والی چینی فنکارہ کے سوشل میڈیا پر چرچے کاغذ ہو یا دیوار خاتون فنکارہ ہر جگہ دل فریب تصاویر بناتی ہیں پچاس سالہ خاتون کا تعلق چینی صوبے شینڈون سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ آرمی ایکٹ بل میں پارلیمانی قوائد نظرانداز کرنا چاہتی تھی بلاول بھٹو نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جب میں اسلام آباد پہنچا تو نون لیگ اور پی ٹی آئی آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کر کے اہوانوں سے منظوری کا فیصلہ کر چکی تھی دونوں جماعتیں فیصلہ کر چکی تھی پاکستانی کے پارلیمانی قوائد و زوابط کو نظرانداز کر دیا جائے گا اور بل کو نہ تو تمام عراقین اسمبلی کو دیا جائے گا اور نہ ہی اسے کمیٹی کو دیکھنے کے لیے بھیجا جائے گا میں خوش ہوں کہ تمام پارٹیز بل کو واپس قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھیجنے پر متفق ہوئیں دونوں اہوانوں کے قوائد و زوابط کی پاسداری کے ساتھ یہ بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی نظر سانی کے لیے جائے گا اہم خبر شامل کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کابینہ میں رد و بدل اور تعصی کر دی گئی ہے اقبال وزیر اور شاہ محمد صوبائی کابینہ میں بطار وزیر شامل ہو گئے ہیں اقبال وزیر کو وزیر ریلیف اور شاہ محمد کو وزیر ٹرانسپورٹ بنا دیا گیا خلیقو رحمان کو وزیرالہ کے مشیر برائے ہائر ایڈوکیشن مقرر کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کابینہ میں رد و بدل اور تعصی کر دی گئی ہے اقبال وزیر اور شاہ محمد صوبائی کابینہ میں بطور وزیر شامل ہیں مقدمہ درج ہونے کے بعد میر کراچی وسیم اکتر کی صلاح صفائی کی کوششیں میر کراچی وسیم اکتر متاثرہ شہری کے گھر پہنچ گئے معافی مانگی نیو ائر نائٹ پر میر کراچی کے بیٹے تیمور نے شہری حسنین پر تشدد کیا تھا مقدمہ درج ہونے کے بعد میر کراچی کی صلاح صفائی کی کوششیں میئر کراچی وسیم اکتر متاسطہ شہری کے گھر پہنچے اور معافی بھی مانگی نیوئر نائٹ پر میئر کراچی کے بیٹے تیمور نے شہری حسنین پر تشدد کیا تھا اس کے بعد جب مقدمہ درج کیا گیا تو مقدمہ درج کرنے کے بعد اب وسیم اکتر نے محبوب اباسی سے بیٹے کی غلطی کی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی ہے وسیم اکتر نے گھر پہنچے وسیم اکتر راضی نامہ ہو گیا ہے مقدمہ واپس لیں گے محبوب اباسی کا یہ کہنا تھا کہ وسیم اکتر سے ہم نے جو تمام تر معاملہ تھا اس پر سلح سفائی کر لی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ زہیب جی اجاز سے زہیب جی اجاز بتائیے گا کہ کب یہ اس کے گھر پہنچے اور کیا کہا گیا وسیم اکتر کی جانب سے جی دیکھیں بلکل کچھ دیر قبل ہی جو وسیم اکتر جو میر کراچی ہیں وہ محبوب اباسی کے گھر پہنچے تھے اور جو ایم پی ہیں نسرت سہر اباسی سلح سفائی میں ان کا بہت ہی اہم کردار ہے کہ ان دونوں نے ان دونوں بچوں کو ان دونوں والدین کو رازی کیا اور ان کے گھر پہ وسیم اکتر جو ہے محبوب اباسی کے گھر پہ پہنچے گھر پہنچنے کے بعد جو محبوب اباسی ہیں اپنے بیٹے کے جانب سے ان کی غلطی تسلیم کی اور نیو ایر کی نائٹ پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دا چلوں یہ واقعہ پیش آیا تھا پیٹرول پم پہ یہ محبوب اباسی کے بیٹے کھڑے ہوئے تھے کہ سامنے سے جو میر کراچی کے بیٹے تھے وہ آئے اور ان پر تشدد کیا ان کی گاڑی کا نقصان پہنچا ہے اسی کا مقدمہ درد شکھانے میں درج ہوا تھا جس میں دفعہ تگائی گئی تھی گاڑی کا نقصان پہنچانے کی آج وہ میر کراچی وسی مقدر اسی مقدمہ درج ہونے کے حوالے سے جو محبوب اباسی ان کے گھر پہنچے محبوب اباسی نے کہا کہ ہماری روایت ہے جب ہمارے گھر سے کوئی آتا ہے تو ہم اس کی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور معافی بھی ان کی ایکسپ کرتے ہیں یعنی اپنے بیٹے کے پرتشدد رویے کی معافی مانگی تو متاثرہ شہری نے معاف کر دیا بہت شکریہ زہیب جیجا اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے موسم کی بات کریں تو برف باری سے لطف اٹھانے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد ملکہ کوہسار مری پہنچ گئی ہے روی جیسے نرمو ملائن برف کے گالے ایسے برسے کہ سیاہوں کے زہرے خوشی سے کل اٹھے مری سے ریپورٹ کریں گے حسین سڑکوں پر برف اور فسلن بھی سیاہوں کو ملکہ کوہسار پہنچنے سے نہ روک سکی مال روڈ پر سرد موسم کا مزہ اٹھانے والوں کا رش لگ گیا خوبصورت وادی کا ہر رنگ ہی جدہ ہے لوگوں کی بڑی تعداد ویکنڈ پر مری کا رخ کر رہی ہے کھانوں اور گرم مشروبات کے سٹالز پر رش بڑھ گیا اس کے علاوہ ہوتلوں کی بکنگ بھی تقریباً فل جا رہی ہے تفریق کو یادگار بنانے کے لیے لوگ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں سب ہی اس خوبصورت وادی کے دیوانے ہیں سیاہ ورباری کے مزے لوٹنے کے ساتھ ساتھ خوب شاپنگ بھی کر رہے ہیں ٹریفیک پولیس کا کہنا ہے کہ مری میں اس وقت تک 32,000 گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں کیمرمن امجد علی کے ساتھ حسین احمد 92 نیوز مری